بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارلیسٹ فارم یو کاریوٹک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں سب سے پہلے آئے تھے پرو کاریوٹ اور پھر پرو کاریوٹ سے جو ہے وہ ایولڈ ہوئے تھے یو کاریوٹ تو یہ کہتا ہے جو پرو کاریوٹ سے سب سے پہلے جو یو کاریوٹ ایولڈ ہوئے تھے نا وہ اس گروپ سے کیا کرتے ہیں بلونگ کرتے ہیں وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرا یہ جو ہے موسٹلی یونی سیلیلر آرگنائزمز ہوتے ہیں اور ان کا جو فیڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ انجیسٹیو میتھڈ ہوتا ہے دیکھو ہم نے جو فنجی پڑی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی ایبزارپٹیو ہیٹرو ٹروف تھی یعنی کہ وہ فیڈ کے اوپر اپنی برانچز لے کے آ رہی تھی اور پھر برانچز سے ڈائیجسٹیو انزائمز نکال رہی تھی وہ فوڈ کو ڈائیجسٹ کر رہے تھے اور پھر وہ ایبزارپ ہوکے اس کی بوڈی میں جا رہے تھے تو اس طرح کی ارگنائزم کو کہا جاتا ہے ایبزارپٹیو ہیٹرو ٹروف انجیسٹیو میتھڈ کے اندر یہ کیا کرتے ہیں فوڈ کو انگلف کرتے ہیں ایبزارپ نہیں کرتے اب یہ موسٹلی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میکروسکوپک ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم انہیں اینیمل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اینیمل جو ہیں وہ موسٹلی ہمارے پاس ویزیبل ہوتے ہیں کنسپیشیس ہوتے ہیں اسی طریقے سے موسٹلی اینیمل ملٹی سیلیلر بھی ہوتے ہیں لیکن اس گروپ کے اندر اچھا کچھ پروٹوزوان تو ایسے ہیں جو کہ ایزا پیرا سائٹ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں پھر وہ ان کا جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ اینیمل بھی ہو سکتا ہے وہ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کی جنرل باتیں تھی تقریباً بھی اس گروپ کے اندر تیس ہزار کے قریب اسپیشیس آتی ہیں اور ان تیس ہزار اسپیشیس کو ہم نے پانچ کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تاکہ ہم ہر میمبر کو اچھے طریقے سے کیا کر سکیں ڈسکس کر سکیں لوکو موشن کی بنیاد کے اوپر یہ پانچ کلاسز کے اندر ہم نے اس گروپ کے انیمل کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو جو سب سے پہلی کلاس ہے وہ ہے کلاس سکٹوریا دوسری ہے کلاس سپوروزوہ تیسری ہے کلاس سیلیٹا جسے سیلیو فورا بھی کہا جاتا ہے چوتھی ہے کلاس سارکوڈینا جسے ریزو پوڈا بھی کہا جاتا ہے اور پانچویں ہے کلاس فلیجی لیٹا جسے ماسٹیگو فورا بھی کہا جاتا ہے ہم جو ہے وہ سیکیمنٹ سوائس ایک ایک کلاس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور میں جتنا آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر سکتا ہوں اتنی کروں گا اور میں نے کوشش کی ہے یہ ساری سیلیٹس میں نے موڈیفائی کی ہیں تو جتنا اچھا میں آپ کو سمجھا سکوں گا انشاءاللہ سمجھیں اچھا سب سے پہلی جو ہماری کلاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کلاس فلیجی لیٹا اس کلاس کو دوسرا کلاس میسٹیگو فورا بھی کہا جاتا ہے کلاس فلیجی لیٹا یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے کلاس میسٹیگو فورا اب آپ سب کو پتائے کہ ہم اس کو کلاس فلیجی لیٹا کیوں کہتے ہوں گے کیونکہ ان کی باڈی کے اندر ایک یا پھر ایک سے زیادہ کیا پائے جاتے ہیں فلیجی لیٹا پائے جاتے ہیں لیکن ان کے اور بیکٹیریا کے فلیجی لیٹا میں پتا ہے آپ لوگوں کو فرق ہے وہ فرق کیا ہے کہ ان کا جو فلیجی لیٹا ہے وہ مایکرو ٹیبیولز کا بنا ہوئے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ مایکرو ٹیبیولز کیا ہے یاد کریں میں نے جب آپ کو سیل اسٹرکچر ان فنکچن پڑھوایا تھا تو اس کے اندر ہم نے ایک اورگنیل پڑھا تھا سائٹو پلازمک اورگنیل سائٹو اسکیلیٹن تو اس سائٹو اسکیلیٹن کے اندر تین قسموں کی پروٹین تھیں ایک انٹرمیڈئیٹ فلیمنٹ تھا دوسرا مایکرو فلیمنٹ تھا اور تیسری مایکرو ٹیبیولز کی تو یہ پروٹین ہے اس کو لے کے پریشان نہیں ہونا ٹیوبیلن پروٹین اس کے اندر موجود ہوتی ہیں بہت ساری تو یہ مایکرو ٹی بیولز پوری ایک فائیبریس پروٹین ہے تو ان کا جو فلیجیلا ہوتا ہے نا کلاس فلیجیلیٹا کے میمبر کا وہ بناوا ہوتا ہے مایکرو ٹیبیولز کا جبکہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ بیکٹیریا کا جو فلیجیلا ہے وہ کس کا بناوا ہوتا ہے فلیجیلین پروٹین کا تو یہ ایک ڈیفرنٹ سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ پی ایم سی کے پائنٹ آف یو سے امپورڈنٹ ہے جو کلاس فلیجیلیٹا سے بلونگ کرنے والے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کا فلیجیلا جو ہے وہ کس کا بناوا ہوتا ہے مایکرو ٹیبیولز کا جو کہ ایک فیبریس پروٹین ہے جبکہ ہم بیکٹیریا کے فلیجیلا کی بات کریں تو وہ کس کا بناوا ہوتا ہے فلیجیلین پروٹین کا اچھا اب اس کلاس کے اندر جو ہے وہ آپ کو فوٹو سنثیٹک آرگنائزم بھی ملیں گے اور آپ کو نون فوٹو سنثیٹک آرگنائزم بھی ملیں گے دیکھو جب بھی فوٹو سنثیس کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پلانٹ آتے ہیں جب بھی نون فوٹو سنثیٹک آرگنائزم کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اینیمل آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ایسی کلاس ہے جس میں پلانٹ لائک اینیمل بھی ہیں اور اینیمل لائک اینیمل بھی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں فوٹو سنثیٹک آرگنائزم کی اگر ہم بیسٹ اگزیمپل دینا چاہیں سوری اگر ہم photosynthetic organism کی best example دینا چاہے تو ہم کس کی دیتے ہیں یوگلینہ کی دیتے ہیں اب یہ جو یوگلینہ ہے اب دیکھیں یہ آپ کا photosynthesis کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر animal like character بھی موجود ہے اب آپ کو بتائے کہ اب آپ کو بتائے کہ یوگلینہ جو ہے وہ ایک ایسا organism اس کے پاس ایک بڑا سا فلیجیلا موجود ہوتا ہے اب یہ photosynthesis کرتا ہے یہ اس کا plant like character ہے اب اتنا بڑا جو یہ آپ کو فلیجیلا نظر آرہا ہے اس کی مدد سے یہ locomotion کرتا ہے اور locomotion کرنا plant کا character نہیں ہوتا animal کا character ہوتا ہے تو دیکھو اسی ایک member کے اندر جو ہے وہ آپ کو plant like character بھی نظر آرہے ہیں آپ کو animal like character بھی نظر آرہے ہیں تب ہی تو اس group کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ controversial ہے اس کے اوپر بہت زیادہ controversy ہوئی ہے study ہوئی ہے discuss کیا گیا ہے کیونکہ یہ mostly ان کا کوئی ایک ancestor ہے نہیں ہم نے start میں کہہ دیا کہ یہ polyphality group organism کا ہے یہ plant سے بھی ملتے ہیں اسی طریقے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو photosynthetic organism ہے اس میں ہم یوگلینہ کی مثال دیتے ہیں اور اس photosynthetic organism کے لئے ہم نے class mastigophora کا ایک الگ group بنایا ہے جس کو phyto mastigophora کہا جاتا ہے اب اسی طریقے سے ہم non photosynthetic organism کی بات کریں تو وہ ایک trypnosoma ہے اور اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے zoo mastigophora کے اندر یہ جو trypnosoma ہے یہ ایک organism ہے microscopic جو ہے protozoan ہے اس کی وجہ سے ایک بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے جسے african sleeping sickness کہا جاتا ہے اس کا آگے ذکر ہے اس کی importance کے اندر جب ہم protoktist کی importance پڑیں گے تو تب سمجھاؤں گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی صرف میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو class mastigophora ہے یا پھر جو class flagelator اس کو ہم نے دو گروپ میں divide کیا ہے ایک ہے phytomastigophora یہ سامنے لکھا ہوا ہے دوسری ہے zoo mastigophora یہ سامنے لکھا ہوا ہے phytomastigophora کے اندر وہ organisms آتے ہیں جو photosynthesis کرتے ہیں جسے آپ کا یوگلینا ہے اور zoo mastigophora کے اندر وہ organism آتے ہیں جو کہ photosynthesis نہیں کرتے جس طرح سے آپ کا tripnosoma ہے یہ بہت خطرناک phyrasite ہے اور یہ جو ہے وہ ایک بیماری کاس کرتا ہے جسے african sleeping sickness کہا جاتا ہے اب ان کے اندر آپ کو دونوں قسموں کی reproduction دیکھنے کو ملتی ہے sexual بھی ملتی ہے اس sexual بھی ملتی ہے جس طرح سے آپ کو بتا ہوگا کہ یوگلینا جو ہے وہ اس sexual reproduction کرتا ہے اور tripnosoma جو ہے وہ sexual reproduction کرتی ہے تو اس class کے اندر جو member ہیں وہ sexual reproduction بھی کرتے ہیں اور اس sexual بھی کرتے ہیں photosynthetic organism بھی ہیں non photosynthetic بھی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے mastigophora کے دو گروپ بنائے ہوئے ایک phytomastigophora اور دوسرا zoo mastigophora اچھا اس کے علاوہ اس class کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ class جو ہے وہ basic stock ہے دیکھیں basic stock کا مطلب یہ ہے کہ science دانوں کا scientist کا یہ ماننا ہے کہ آج کے جو higher plants ہیں آج کے جو higher animals ہیں وہ اس class سے evolved ہوئے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو ہمارے پاس prokaryote آئے پھر prokaryote کے بعد اسی گروپ کے eukaryote آئے اب اس سے advance جو eukaryote ہیں وہ ہمارے پاس plant and animal ہیں تو وہ اسی class سے کیا ہوئے ہیں evolved ہوئے ہیں تو اس لیے اس class کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ basic stock class ہے یہ یاد رکھنا یہ پی ایم سی کی ٹیسٹ کے اندر question آتے ہیں کہ وہ کون سی class ہے جہاں سے آج کے higher plants اور animals evolved ہوئے ہیں تو وہ ہمارے پاس class flegilator ہے class mastigo 4 ہے میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے it is considered that higher plants and animals are evolved from this class because their members shares both plant and animal character کیوں کیونکہ اس class کے آپ members کو دیکھ لیں تو ان کے اندر plant کے character بھی ہیں animal کے character ہیں بلکہ میں نے تو آپ کو یوگلینا ایک ایسا member بتایا جو plant کے character بھی رکھتا ہے animal کے character بھی رکھتا ہے جس طرح سے photosynthesis کرتا ہے تو یہ plant کا character ہے اور اتنے بڑے فلیجیلا کی مدد سے locomotion کرتا ہے یہ animal کا character ہے تو یہ اس طرح سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ it is a basic stock class کیونکہ یہاں سے higher plants اور animals کیا ہوئے ہیں evolved ہوئے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے صرف اتنا نہیں کہا جاتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگے آنے والی جو چار classes ہیں وہ چاروں classes بھی یہیں سے کیا ہوئی ہیں evolved ہوئی ہیں یہ بھی اس کے بارے میں سائنسدانوں کی رائے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ class phlegi later جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اچھا then ہم move کرتے ہیں کہ اس کے اوپر class sarco dina کے اوپر جسے risopoda بھی کہا جاتا ہے this is very important class کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں یہ question ہمیشہ آتا ہے کہ وہ کون سی class ہے جس کے پاس کوئی specific locomotory organ نہیں ہوتا تو وہ آپ کی class sarco dina ہے یا پھر class risopoda ہے ان کے پاس کسی بھی قسم کا specific locomotory organ نہیں ہوتا جس کی مدد سے یہ locomotion کریں تو لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ جس کے پاس locomotory organ نہیں ہوتا اور بجائے اس کے وہ پھر بھی locomotion کرتے ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ وہ اپنے cytoplasm کی extension بناتے ہیں انگلیوں کی طرح finger like projection اور اس finger like projection کا نام بچے بچے کو پتا ہے اسے pseudo podia کہا جاتا ہے یعنی کہ false feet they extend blend cytoplasmic projection یعنی کہ اپنے cytoplasm کو extend کرتے اور blend طریقے سے بٹا blend کا مطلب ہے جو آگے سے بند ہو جیسے دیکھو یہ آگے سے کیا بند ہے اس کو blend کہا جاتا ہے تو یہ اپنے cytoplasm کو کیا کرتے ہیں extend کرتے ہیں projection نکالتے ہیں بلکل جیسے آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اور projections کو کیا کہا جاتا ہے pseudo podia کہا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد سے لوکو موشن بھی کرتے ہیں کھانے تک بھی پہنچتے ہیں فیگو سائٹوس بھی کرتے سارے ہی کام کرتے ہیں اچھا اس class کے جو میمبر ہیں وہ آپ کون سی ریپروڈکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں sexual ریپروڈکشن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور آپ کو ای سیکشوال ریپروڈکشن بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا اس class کے اندر کچھ میمبر سارے نہیں کچھ میمبر سی سے ہیں جو کہ پیرا سائٹس بھی ہیں جس طرح را بھی کہتے ہیں ڈائریہ کے اندر کیا ہوتا ہے صرف جو فیکل مومنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی واتری ہو جاتی اور فاسٹ ہو جاتی ہے جس ہم کہتے ہیں lose motion لیکن جب ہم ڈائیس انٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں فیکل مومنٹ ریپیڈ بھی ہو جاتی ہے واتری بھی ہو جاتی ہے اور پلس میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور انٹ ایمو با اسٹولائٹی کی وجہ سے ڈائیریا نہیں ہوتا دائیس انٹری ہوتی ہے یعنی فیکل مومنٹ بھی ایک ریپیڈ ہو جائے گی دوسرا واتری ہوگی اور تیسرا بلیڈنگ بھی ہوگی تو یاد رکھنا ہے آپ نے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے پی ایم سی کی ٹیسٹ میں پوچھا جائے اس کے علاوہ جو بہت زیادہ انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اس کلاس کا وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ ارگنائزمز جو میرین واتر کے اندر رہتے ہیں میرین سمجھتے ہیں نا یعنی سالٹی واتر کے اندر جو رہتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر شیل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ شیل کلشم کاربونیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں سب اورگنائزمز کی میں بات نہیں کر رہا میں کچھ اورگنائزمز کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرین انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر کچھ شیل لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ کلشم کاربونیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جب یہ مر جاتے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی باڈی کے اوپر جو شیل لگے ہوئے لیئرز اب آپ بیٹا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کسی سمندر کے باٹم میں جا کے لیئرز بنانا کوئی مزاق بات ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے پرانے ممبر ہیں پہلی بات اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ان کا نمبر کتنا زیادہ ہے دیکھو اگر ہمیں ایک کمرے کی بات کریں ایک کمرے میں جس میں آپ میرا لیکچر سن رہے ہو جس کمرے میں میں لیکچر بنا رہا ہوں اس کمرے کے اندر اگر میں شیل کٹھے کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا صرف کمرے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک لیئر بنانے میں اب انہوں نے سمندر کے نیچھے ایک نہیں دو دو نہیں باقعدے نیچھے جو ہیں وہ لیئرز بنا رکھی ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ بوٹم نہیں ہیں اور مزے کی بات یہ سارے کے سارے وہی میرین سارکوڈین جو مرنے کے بعد جنہوں نے اپنے شیل کو کیا کیا ہوا ہے تو میں اس بات سے آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور ان کا نمبر کتنا زیادہ ہے سمندر کسے کہا جاتا ہے جہاں آپ کی نظر جائے گی وہاں تک سمندر جاتا ہے یعنی آپ کی نظر ختم ہو سکتی ہے لیکن سمندر نہیں ہوتا اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے اب اس کی بوٹم پہ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو اس طرح شیل لیئر زمین بوٹم پہ ملتی ہیں تو یہ پرانے اور اتنا زیادہ ان کا نمبر ہوتا ہے جو موسٹ کومن ہمارے پاس سارکوڈیا جن کی مدد جن کے شیل نیچے جا کے اکیوملیٹ ہوتے ہیں وہ دو ہیں ایک کا نام ہے گلووی جیرینہ اور دوسرے کا نام ریڈیو لیئر ضروری نہیں ہے آپ یہ نام یاد رکھیں جس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ اس کلاس کی کچھ اس پیشیز ایسی ہیں جن کی پیٹرول ملتا ہے جتنے بھی انجینئر ہوتے ہیں یہ پیٹرول نکالتے رہتے ہیں زمینوں سے جس زمین سے پیٹرول نکلتے ہیں نیچے بڑے بڑے فیٹ میں یہ بھور کر پیٹرول نکال کے آتے ہیں یہ پیٹرول کہاں زیادہ امپورٹنٹس آپ کو باتیں کیا بتائی جا سکتی ہیں کہ اس کلاس کے اندر پورے کے پورے نہ کوئی لوکو موٹری اورگین سوڈو پوڈیا بناتے ہیں کچھ میبر ایسے ہیں جن کے اوپر شیل لگا ہوتا ہے مرنے کے بعد پھر وہ شیل زمین میں جا کے سمندر سمندر میں لیئرز ملتی ہیں سمجھ جانا کہ مرنے کے بعد جن کے شیل بوٹم میں جا لیئرز بنی ہوئی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ لوگوں کو ضرور سمجھ جائی ہوگی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی کلاس اسے کلاس سیلیٹا کہا جاتا ہے جسے ہم سیلیو فورا بھی کہتے ہیں اب آپ کو بتا ہوگا کہ اس کو سیلیٹا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو میمبرز ہوں گے ان کے اوپر کیا پائے جاتے ہیں سیلیا اور سیلیا کا کام بھی کیا ہوتا ہے لوکو موشن کروانا میں چپٹر نمبر فور کے سیلیو سیلیا فلیجیلا سب پڑھا چکا ہوں کیسے بنتے ہیں کس کے بنے ہوئے تے ہیں جس میں ابھی آپ لوگوں کی ریویجن کے لئے بار بار ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں سیلیا اور فلیجیلا میں فرق کیا ہے ایک تو سیلیا فلیجیلا سے چھوٹے ہوتے ہیں دوسرا سیلیا کا نمبر زیادہ ہوتا ہے اور بنے دونوں مائکرو ٹیبیولز کے ہوئے ہوتے ہیں دونوں کا کام لوکو موشن کرانا ہوتا اچھا کلاس سیلیٹا کے جو ممبر ہیں ان کے پاس دو نیوکلیس ہوتے ہیں ایک مائکرو نیوکلیس ہوتا ہے دوسرا میکرو نیوکلیس ہوتا ہے دیکھنا کتنا امپورٹنٹ یہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو مائکرو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ان کے سیکشوال پروسس کو کنٹرول کرتا ہے اور جو میکرو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ان کی گروت اور میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے اب ان کے اندر جو ریپروڈکشن پائے جاتی ہے وہ صرف یہ ریپروڈیوز کرتے ہیں اس سیکشوال ان کے اندر سیکشوال ریپروڈکشن نہیں پائے جاتی لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب ان کے اندر سیکشوال ریپروڈکشن نہیں پائے جاتی تو ان کے اندر ویرییشن کیسے آتی ہے دیکھو جب تک سیکشوال ریپروڈکشن نہیں ہوگی ویرییشن کبھی بھی نہیں آئے گی ہمارے اندر ویرییشن ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لو میں اپنے گھروں میں دیکھ لوں ہم پانچ چھ بہن بھائی ہیں سارے کے سارے ایک ہی پیرنٹ سے نکلے ہیں لیکن ہم سارے کے سارے کیا ہیں ویرییشن رکھتے ہیں کیوں تو جب تک سیکشوال ریپروڈکشن نہیں ہوگی ویرییشن نہیں آئے گی اب ان اورگنائزم کے اندر ویرییشن تو ہے لیکن سیکشوال ریپروڈکشن نہیں ہے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے ہوا تو آپ کہیں گے کہ ان کے اندر سیکشوال ریپروڈکشن نہیں ہے لیکن ان کے اندر یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں یہ اپنا جنیٹک مٹیریل ایکسچینج کرتے ہیں اس پروسیس کو کونجوگیشن کہا جاتا ہے کونجوگیشن کا مطلب کیا ہے ایکسچینج آف جنیٹک مٹیریل اس سین ان سم اس فرینس اس فرینس کا مطلب ہے اسپیشیز کچھ ویریائیٹیز کے اندر دیکھا گیا ہے جس میں یہ کونجوگیشن کرتے ہیں اور conjugation کی مدد سے جب یہ اپنا genetic material ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر کیا آتی ہے variation آتی ہے اور آپ یاد رکھنا genetic material میں بھی یہ کونسا نیوکلیس دیں گے micro nucleus دیں گے یہ micro nucleus اپنا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں exchange کرتے ہیں تب بھی ان کے پاس دو nucleus ہوتے ہیں this is very important point کہ why ciliates are by nucleate اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے کہ ciliate by nucleate کیوں ہیں تو آپ اسے کیا جواب دوگے کیونکہ وہ اپنے micro nucleus کو جو کہ sexual process کو control کرتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں conjugation کے اندر یعنی exchange of genetic material اس سے اپنا genetic material exchange کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر variation آئے اور variation سے یاد رکھنا individual strong بنتا ہے تو اس کی جو most common example ہے وہ ہمارے پاس کس کی ہے پیرامیشم کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو by nucleate والا concept بھی سمجھ آ گیا ہوگا ان کے اندر sexual reproduction نہیں ہے پر variation ہے وہ کیوں ہے وہ conjugation کی وجہ سے ہے conjugation کا مطلب کیا ہوتا ہے exchange of genetic material اور جب exchange کرتے ہیں تو کون سے nucleus کو کرتے ہیں micro nucleus کو کرتے ہیں micro nucleus کو نہیں کرتے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی جو most common example ہے وہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے پورا کا پورا پیرامیشم امید کرتا ہوں کہ یہ class آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھا دیکھو اب یہ جو ciliates ہیں نا ciliates ان کے کچھ میمبر ایسے ہیں گوھر سے مجھے سننا ان کے کچھ میمبر ایسے ہیں جو کہ جب young ہوتے ہیں تو ان کے پاس ciliates ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنی adult size پہ پہنچ جاتے ہیں جب وہ بالکل adult ہو جاتے ہیں تو اپنے ciliates کو loss کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہر وہ ممبر ciliates کا جو کہ adult ہونے کے بعد اپنے ciliates کو loss کر دیتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک الگ class بنا دی ہے حالانکہ federal board میں الگ class نہیں ہے پر ہم نے ان کے لئے سندھ والوں نے سندھ board والوں نے ان کے لئے ایک الگ class بنائی ہے جسے class sectoria کہا جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ جو class sectoria ہے ایکچولی یہ ciliates ہی ہیں لیکن یہ وہ ciliates ہیں کہ جب یہ adult ہوتے ہیں تو یہ sedentary بن جاتے ہیں یعنی non-motile بن جاتے ہیں ان کے ciliates loss ہو جاتے ہیں یہ اپنے ciliates کو remove کر دیتے ہیں young individual possess ciliates ان کے جو young ہوتے ہیں ان میں آپ کو ciliates نظر آئیں گے لیکن جب یہ adult بن جاتے ہیں تو یہ adult ہونے کے بعد sedentary ہو جاتے ہیں یعنی یہ non-motile ہو جاتے ہیں تو ہر وہ ciliates کا ممبر جو اس طرح کی حرکت کرے گا جو اپنے ciliate loss کرے گا جو sedentary بن جائے گا adult ہونے کے بعد اس کو ہم اس class میں رکھیں گے جس کا نام class sectoria ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے they are evolved from the ciliates اور یہ نکلے بھی کہاں سے ہیں ciliates سے ہی نکلے ہیں تو ان کے پاس بھی کیا ہوگا بائنیوکلیٹ ہوگا کیونکہ ciliates کا پاس بھی بائنیوکلیٹ تھا ایک مایکرو اور دوسرا میکرو سہم وہی فنکشن مایکرو کیا کرے گا سیکشوال پروسس کو کنٹرول کرے گا اور جبکہ مایکرو کیا کرے گا growth and metabolism کو کنٹرول کرے گا ان کے اندر بھی reproduction sexually ہوتی ہے اور variation produce کرنے کے لیے ابھی conjugation کرتے ہیں وہی بات ہیں کیونکہ سارے وہی سے تو نکلے ہیں لیکن ان کے اندر ایک اضافی structure ہوتا ہے ان کی body کے اوپر tentacles لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو یہ شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو سامنے میں آپ کو ایک organism دکھا رہا ہوں اس کا نام ہے ایسی نیٹا یہ ایک member ہے اس class کا جو adult ہونے کے بعد اپنے سیلیا کو lose کر دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر کوئی سیلیا نہیں ہے یہ جو آپ کو بڑے بڑے structure نظر آ رہے ہیں یہ سیلیا نہیں ہے بیٹا ان کو سیلیا سے relate نہیں کرنا یہ ان کے tentacles ہیں ان tentacles کی مدد سے جو بھی شکار یہاں سے جا رہا ہوگا یہ سکار کو trap کر لیں گے یہاں پر فسا دیں گے اور ان کا شکار بن جائے گا یہ ایک ایسی نیٹا اس کی most common example جو ہے وہ ایسی نیٹا کی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ان کی body کے اوپر tentacles لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ tentacles pointed بھی ہو سکتے ہیں یعنی بہت نوکیلے ہوتے ہیں شکار کے اندر penetrate کر جاتے ہیں یہ round بھی ہوتے ہیں جس کی مدد جہاں سے stick کی substance نکالتے ہیں اور پھر یہ ان کو cage کر لیتے ہیں پھر وہ ایک الگی پوری debate ہو جائے گی لیکن class sectoria جو ہے وہ سیلیٹ سے ہی world ہوئی ہے سارے اس کے سیلیٹس کے ہی کریکٹر ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے جو adult ہیں وہ sedentry ہو جاتے ہیں اور یہ question PMC کی test میں کئی بار repeat ہوا ہے آپ ذرا سا پچھلی testیں اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا باقی same وہی کام ہوں گے جو سیلیٹس کیوں ہوں گے ایک اضافی structure ہے کہ ان کے پاس سیلیا نہیں ہے تو tentacles موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ pray کرتے ہیں تو لہٰذا class سیلیٹا کے جو last class آتی ہے وہ آتی ہے class sporoz ہوا بہت ہی important class اس class کے اندر جتنے بھی member آئیں گے وہ سارے کے سارے parasite ہوں گے سارے کے سارے یعنی ایک member بھی ایسا نہیں ہوگا جو parasite نہیں ہوگا ان کے پاس نہ تو کوئی locomotory organ ہے نہ ہی contractile vacule ہوتا ہے یہ بہت important بات ہے from PMC point of view کہ وہ کون سی class ہے جس کے پاس نہ تو کوئی locomotory organ ہے نہ ہی contractile vacule ہے locomotory organ تو آپ سمجھتے ہو جو locomotion میں مدد کرے contractile vacule سے بیٹا expression ہوتی ہے expression کا مطلب ہے کہ کسی بھی کچھرے کو باہر نکالنا جیسے west ان کی body کے اندر جو بھی ہوگا excessive water ہوگا یا جو بھی best product بنتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے contractile vacule کا استعمال کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ intra cellular parasite ہیں یعنی کہ یہ سیل کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں tissue میں نہیں یہ سیل کے اندر آکے یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں یہ intra cellular parasite ہوتے ہیں اور اپنی live cycle کے دوران یہ host کے سیل سے نیوٹرنیٹ absorb کرتے رہیں گے اور host کا بیڑا گرک کر دیں گے host کے بلکل سیل کو damage کر دیں گے ان کے اندر reproduction دیکھی جائے تو وہ sexual بھی ہوتی ہے اے sexual بھی ہوتی ہے most common جو ہمارے پاس sporozoan ہے وہ ایک plasmodium ہے آپ سب کو بتائے کہ plasmodium کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ملیریا ہوتا ہے organ میں رہتا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی live cycle complete کرتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس تھوڑی سی discussion تھی class sporozoa کی تو ہم اسی class کے اندر جو ہے اس کی importance بھی پڑھ لیتے ہیں importance کے لیے ورنہ پھر مجھے الگ lecture record کرنا پڑے گا اور اتنا time نہیں ہوتا ورنہ یہ بھی رہتا رہ جائے گا تو میں importance آپ کو اسی class میں اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ بھئی product اس کی کیا importance ہے ویسے تو ہم نے ہر class کے اندر ہر group کے اندر اس کی importance پڑھ لی ہے ابھی آپ کو اس کا لیچوڑ ساتھ کٹھا کر کے بتا رہا ہوں ویسے ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے steve weed آپ کو بتا ہے کہ یہ قسم کی جو ہے وہ algae ہے جس کو ہم use کرتے ہیں as a fertilizer کیونکہ ہم جب fertilizer استعمال کرتے ہیں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے n p k میں nutrition میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں nitrogen phosphorus potassium 5-10 5% اس کا ہم ratio رکھتے ہیں اور fertilizer کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ best fertilizer کہلاتا ہے تو یہ جو seaweed ہے اس سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں as a fertilizer fertilizer میں بھی یہاں سے ہم best source use کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے potassium ہوتی ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ seaweed جو ہمیں as a fertilizer استعمال کرتے ہیں اس میں best source کیا ہوتی ہے potassium ہوتی ہے آپ سے پوچھا جائے گا یہ ہم اس کو bio technology کے اندر بھی use کرتے ہیں یعنی کہ in organisms کو in living organisms کو ہم technology میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے algae کی ایک species ہے یہ جو نام لکھا ہوا ہے جونے لیلا سیلینا یہ بیٹا algae کی ایک species ہے اس کو لے کے آپ پریشان نہیں ہونا ہمارے پاس جو color products آتی ہیں جس طرح سے آپ soft drink پیتے ہو spring ہے rate color کی coca cola ہے black color کی فنٹا ہے marinda ہے پتہ نہیں کون کون سی جو ہیں وہ cold ring ہے ان کے اندر جتنی بھی colorful products آتی ہیں وہ ساری ہم یہی سے ہی کیا کرتے ہیں bio technology کے ذریعے noodles کی ہم بات کریں ہمارے پاس مختلف colors کے اندر جو noodles آتی ہیں وہ بھی ہم bio technology کے اندر انہی members کو اسی algae کو استعمال کرتے ہیں اور colorful products جو ہیں وہ یہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ important ہے کلوریلا جو ہے وہ ایک alternate source energy کی بیٹا یہ جو کلوریلا ہے یہ ایک algae ہے plant like organism ہے جس کو ہم algae کہتے ہیں پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کلوریلا کو پکڑ کے لاتے تھے اس کو dry کرتے تھے اور powder بنا کے ڈبیوں میں پیک کر دیتے تھے bottles کے اندر اور پھر اس بوک جب ان کو لگتی تھی تو پھر یہ powder اٹھا کے کھاتے تھے as a source of energy تو ہم اس کو as a source of energy بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو powder کو پانی میں ڈال کے جو ہے ہم اس کا پیسٹ بنا کے burger sandwiches میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں as a source of energy اچھا دیکھو ہمارے پاس کوئی پونڈ بغیرہ ہوتا ہے یا ہم نے گھر میں کوئی تالا بغیرہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں مچھلیاں چھوڑی ہوئی ہوتی ہو تو ہم ڈیلی مچھلیوں کو فیڈ دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کوئی کہے کہ میں پورے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو فیڈ دے رہا ہوں تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مچھلیاں کہاں سے فیڈ حاصل کرتی ہیں تو وہ algae کے اوپر depend کرتی ہیں کچھ carnivores ہیں جو کہ دوسری چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں لیکن جو carnivores نہیں ہیں جو دوسری ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں تو یہ کہتا ہے the world fisheries depend upon the algae production algae کی production کے اوپر fisheries کیا کرتی ہیں آپ کی depend کرتی ہیں دیکھو کتنی بڑی اس کی importance ہے اچھا جو سب سے important بات ہے وہ یہ ہے جس کا ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں پانی میں رہنے والے organism بھی جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب algae photosynthesis کرتی ہے تو یہ same plant کی طرح carbon dioxide کو consume کرتی ہے اس سے کیا ہوگا کہ environment کے اندر carbon dioxide کا ratio کم ہوگا earth کا temperature کم ہوگا global warming جو وہ کم ہوگی کتنا فائدہ ہے اور جب photosynthesis کر لیتی ہے تو بائی پروڈک کے طور کس کو atmosphere میں release کرتی ہے oxygen اور oxygen سے ہمارا environment flourish ہوتا ہے آپ سب کو بتا ہے کہ ozone layer جو UV rays کو روکتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی importance ہے آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ خود ندازہ لگا سکتے ہیں اچھا سے plasmodium کی بات کرے تو یہ malaria کاس کرواتا ہے کوئی چھوٹی بیماری ہے فیٹل بن جاتی ہے ابھی آپ کو بتایا بچوں کی عمومن ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے اندر ریپنو سومہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اسے دوسرا ریپنو سومی اسیس بھی خطرناک قسم کا پیرا سائٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بیماری کاس کرواتا ہے جو سیدھی آپ کے white blood cells کی اوپر حملہ کرتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب white blood cells نہیں رہی تو ساری opportunitic disease آپ کے اوپر حملہ کریں گی آپ کے اندر موجود اب بیکٹیریا جو جو کہ plant کا pathogen ہے جس کی وجہ سے let blight of potato بیماری جو وہ cause ہو رہی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پروٹاکٹسٹ کی importance بھی سمجھ آگئی ہوگی بہت اچھے طریقے سے کیونکہ میں نے بہت آسان کر کے آپ کو سمجھایا ہے اور اس کی چارے اور جو کلاس ہم نے پڑھی ہر کلاس کی اپنی اپنی importance تھی ہر کلاس کا اپنا کریکٹر تھا اور سارکو دینہ کی بات کریں سیلیٹس کی بات کریں سکٹوریا کی ہم بات کریں ساری باتیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی آپ کو پڑھیں آپ کو کوئی نئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہے یا مجھ سے کہیں گلتی ہو جائے یا میں کہیں کوئی چیز آپ کو رونگ بتا دوں تو آپ مجھے صحیح کروا سکتے ہیں میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی گلتی ہو جاتی ہے تو لہٰذا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بھی کچھ سیکھ نے کو ملے اور کوئی بات ایسی آپ پوچھ لیں جس کی وجہ سے مجھے جا کے پڑھنا پڑھے اور میں بھی کچھ سیکھ لوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ